اے اللہ تبارک وطلع اپنے مومن بندے کو کیا دینا چاہتا ہے؟ کتنا نوازنا چاہتا ہے؟ کتنا بخشنا چاہتا ہے؟ کیا پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا ہے ونبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطحر فی بیتہی ومدائلہ بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضت من فرائد اللہ کانت خطوات احداہ تحت خطیتا والاخرہ ترفع درجتا رواہ مسلم یہ مسلم کے لئے بات ہے اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تتحر فی بیتہی اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں وضو کر لیتا ہے ومدائلہ بیت من بیوت اللہ اور فرض نمازہ کرنے کے لئے کسی مسجد کا روح کرتا ہے اپنے گھر میں وضو کر لیتا ہے اور نماز کو ادا کرنے کے لئے کسی مسجد کا روح کر لیتا ہے قیانت خطوات ہو جتنے قدم یہ چل کر مسجد تک جائے گا احداہ ایک قدم اگر اٹھائے گا درفع درجہ ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے والوخورا اور دوسرا قدم اگر اٹھاتا ہے تحت خطیہ اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے ناظرین کتنی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایک قدم اٹھاؤ تو ایک درجہ بلند اور ایک قدم اٹھاؤ تو گناہ معاف کتنا بڑا عجر ہے دوست لیکن آج ہمارا خیال نہیں جاتا ہے ہم گاڑی پر جانا چاہتے ہیں ہم بائک پر جانا چاہتے ہیں لیکن دوست اپنی مسجدوں کو گھر سے وضع کر کے پیدل جاؤ پانچ سو قدم کر چل کر جاؤ گے نا تو دھائی سو درجہ بلند ہوں گے اور دھائی سو گناہ معاف ہوں گے پانچ سو قدم چل کر واپس لوٹ کر آو گے نا تو دھائی سو درجہ بلند ہوں گے اور دھائی سو گناہ معاف ہو جائیں گے صحت بھی بنے گی اور عجر بھی ملے گا نیکیاں ملیں گی گناہ ختم ہوں گے درجہ بلند ہوں گے خیال ہی نہیں جاتا ہمارا خیال کرنے کی ضرورت ہے پیدل جاؤ دوست پیدل جاؤ سواری کو چھوڑ دو ہم ہر کام سواری پر جانا چاہتے ہیں نا یعنی ہم عزا ہونے کے بعد اپنے گھر میں بیٹے وے رہتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی تو عزا ہوئی اور پندرہ منٹ ٹائم ہیں اور دس منٹ ٹائم ہیں اور پانچ منٹ ٹائم ہیں اور دو منٹ ٹائم رہتا ہے تو گھر سے نکلتے ہیں اب گاڑی لے کر بھاگتے رہتے ہیں گاڑی لے کر بھگاتے رہتے ہیں مسجد کو پہنچتے ہیں دیکھا کہ وضو کرنا ہے وضو کرنا ہے ایک رکعت ختم ہو جاتی ہے کبھی دو رکعت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ دو رکعت مسبوک ہو کر نماز پڑھ کر گھر کو آپس لوٹ کر آتے ہیں پیدل جاؤ مسجد کو پیدل جانے سے عجر ملنے والا ہے کیا سواری پر جائیں گے تو یہ عجر نہیں مل سکتا ہے نہیں سواری پر جاؤ گے تو یہ عجر یعنی ہر قدم پر درجے کا بلند ہونا اور ہر قدم پر گناہ کا معاف ہونا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں مل سکتا ہے کیسے وعن عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نقول کیا رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المزید منه فکانت لا تخطی عنه صلاة فقیر له لو اشتريت حمارا لترکبه في الظلماء والرمضاء قول ما يسرني ان يكون منزلي بجنب المزید ولكن اريد ان يکتب لي من شایع الى المزید ورجوع اذا رجعت الى اهلی رواه مسلم یہ مسلم کی رب آیت ہے اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نوئی وہ کہتے ہیں ایک انصاری صحابی تھے اس انصاری صحابی کا گھر تمام کے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ دور تھا مسجد سے بہت دور تھے جتنے صحابہ کرام وہاں پر تھے نا سارے کے سارے صحابہ کرام میں ان کا گھر سب سے دور تھا اتنا دور ہونے کی بوجود وَكَانَتْ لَا تُخْتِو عَنْهُ صَلَاتٌ ایک نماز بھی وہ مس نہیں کرتے تھے ایک نماز میں غائب نہیں ہوتے تھے ایک نماز میں تاخر سے نہیں پہنچتے تھے ایک نماز مس نہیں کرتے ہیں دور ہونے کے بوجود فقیل اللہو ان سے کہا گیا صحابہ کرام نے مشورتاً ان سے کہا لَوِشْتَرَيْتَ حِمَارًا لِتَرْكَبَهُ فِي الظَّلَمَائِ وَالْرَّمْضَى کاش آپ ایک سواری خرید لیتے کاش آپ ایک گھدا خرید لیتے تاکہ آپ کو مسجد کو آنے میں جانے میں آسانی ہوتی گرمی میں آنے میں آسانی ہوتی سردی میں آسانی ہوتی بارش میں آسانی ہوتی رات میں آسانی ہوتی دن میں آسانی ہوتی آپ آسانی سے آتے جاتے آتے جاتے اور کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوتی اتنے دور سے آپ پیدل آتے ہیں کاش ایک سواری خرید کتنا چاہوگا صحابہ کرم نے مشورہ دیا تو اس وقت صحابہ نے کیا کہا جانتے ہیں آپ مجھے خوشی اس بات سے ہرگز نہیں ہوتی ہے کہ میرا مکان مسجد کے بازو میں رہے مجھے خوشی اس بات سے نہیں ہوتی ہے بلکہ مجھے خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ میرا مکان سب سے دور رہے اور میں پیدل چر کر مسجد کو آؤں اور پیدل چر کر مسجد سے گھر کو جاؤں اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ مجھے نیکیاں لکھتا رہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا قد جمع اللہ ذالک کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیت کی مطابق ان کو عجر دے رکھا ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتانا چاہتے ہیں کہ تم پیدل آنے کی خواہش کر رہے ہو تو ہر قدم پر تم کو نیکیاں لکھی جائیں گی اگر سواری پر آنے کی صورت میں بھی یہ عجر ملنے والا ہوتا یہ سواب ملنے والا ہوتا یا ایک گناہ مٹائے جانے کے امکان ہوتا تو اللہ کے رسول کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے جاؤ تم سواری پر آؤ تو یہ بھی عجر ملنے والا ہے سواری پر آؤ تو بھی تمہارے گناہ مٹنے والے ہیں سواری پر آؤ تو بھی تمہیں درجات بلند ہونے والے ہیں نبی کہہ سکتے تھے لیکن نبی نہیں کہا پیدل آنے والوں کو چھوڑ دیا کہا ٹھیک ہے اللہ نے تمہاری نیت کی مطابق تم کو عجر دے دیا اس سے پتا چلا کہ اگر ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کو آتے ہیں اور پیدل آتے ہیں اور سواری پر نہیں آتے ہیں تو گویا اس عجر کہ ہم ضرور مستحق بن سکتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے